ہم دو سلات کے بعد اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقن حمید آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف فاصل کیا ہے رب ذوالجلال مجید سب کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دنیا کے اندر مبوض فرمایا اور ان انبیاء کے ماننے والے ان کے اصحاب بہت کلیل تعلق میں تھے جب باری آئی آپ کے میرے آقا عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ رب العزت نے جو جان نصار اپنے نبی کو عطا کیے اصحاب عطا کیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو چنا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چنا اب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا تو آپ تمام انبیاء سے افضل و عالی ہیں سارے انبیاء کے امام ہیں جب اللہ رب العزت نے حضور کو چنا تو اللہ کے چننے میں کوئی شک نہیں نہ جس کو چنا گیا نہ اس میں کوئی شک ہے جو جس مقام پر ہوتا ہے اس کا انتہاب بھی اتنا عظیم ہوتا ہے جتنا کوئی عظیم ہو بڑی شانو کا مالک ہو اس کا چناو اس کا انتخاب بھی عظیم ہوا کرتا ہے تو وہ مالک وہ خالق وہ اللہ وہ سمد وہ یقتہ وہ واحد وہ ساری کائنات کا مالک ہے اس سے بڑھ کے کسی کا چناو نہیں ہو سکتا جب اس نے چنا اپنے مصطفیٰ کو اس نے چنا اپنے پیارے حبیب کو اس نے چنا اپنے آخری نبی کو جب چنا تو مسجد اقصہ میں اپنے نبی کو سب کا امام بنایا اور پیدا کرنے میں تخلیق میں سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور بیجنے میں سب سے آخر میں بیجا اور اللہ کا وہ چناو جو اپنے پیارے حبیب کو اللہ رب العزت نے چنا اور چن کر سب سے افضل و عالی بنایا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے لئے میرے اصحاب کو چنا جب وہ نبی جس کو اللہ نے چنا چن کے سب انبیاء سے افضل و عالی بنایا اور پھر جس نبی کے لئے اصحاب کو چنا تو ماننا پڑے گا وہ اصحاب ساری امت میں ہر فرد سے افضل و عالی یہ امت محمدی ساری امتوں سے افضل ہے اس امت میں سب سے افضل و عالی حضور کی امت میں حضور کی اصحاب ہیں اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لئے دو وزیر اسمانوں پر بنائے اور دو وزیر زمین پر بنائے میرے آقا کے لئے دو وزیر اسمانوں پر بنائے گئے اور میرے آقا کے لئے دو وزیر اللہ رب العزت نے زمین پر بنائے اور علماء کسی بھی مختبہ فکر کے علم سے پوچھ لو کسی بھی بندے سے پوچھ لو کہ اسمانوں پر عالی فرشتے کون ہیں دو فرشتے افضل ہیں فرشتوں میں جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے لئے اپنے نبی کے لئے وزیر بنائے وہ جبریل اور میقائل ہیں جو افضل ہیں ان دونوں میں جبریل زیادہ افضل ہیں اور جبریل سید الملائکہ ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں اور جبریل کو جب بھی اللہ رب العزت کا کوئی حکم ملتا برک رفتاری کے ساتھ اتنا آنکھ جپکنے سے پہلے اللہ کے حکم کو بجا لیا کرتے وہ جبریل سید الملائکہ ہے ارض کر رہا تھا اسمانوں پر دو وزیر ہیں زمین پر میرے آقا کے دو وزیر ہیں اور وہ افضل اسمانوں پر دو وزیر وہ فرشتوں سے افضل ہیں ان میں ملہ زیادہ افضل ہے جو سید الملائکہ ہے وہ جبریل ہے اور زمین پر میرے آقا کے دو وزیر ہیں وہ بھی تمام اصحاب سے افضل جس طرح وہ فرشتوں سے افضل ہیں وہ فرشتوں میں افضل ان میں پہلا زیادہ افضل اور وہ جو ہے حضور کے اسمانوں پر وزیر اور زمین پر جو میرے آقا کے دو وزیر ہیں ان دو وزیر وہ صحابہ سے افضل ان میں پہلا زیادہ افضل وہ سندھی کے اکبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہو ارشاد فرماتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ ابو بکر حضور علیہ السلام کو ہم سے سب سے زیادہ محبوب تھے یہ روایت ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہو کی آپ یہ روایت کرتی ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو نے ارشاد فرمایا اور وہ عمر وہ عمر آج اگر ماذا اللہ ہم یہ کہیں کہ عمر حق پہ نہیں تھے میرے بھئیو میرے آقا کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی میرے آقا کی دعا ماذا اللہ اور پھر حضور کی دعا پہ شک آتا ہے اگر ہم فاروق عاظم پہ شک کریں تو پھر ماذا اللہ حضور کی دعا پہ ہمیں شک آتا ہے تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہے گا میرے آقا نے دو جو ہاتھ اٹھا کے فرمایا عمر ابن حشام ابو جہل کو اور عمر ابن خطاب دونوں میں سے ایک کیلئے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی یا اللہ ایک عمر مجھے عطا کر دے ایک عمر مجھے عطا کر دے اللہ رب العزت نے عمر ابن خطاب حضور کو عطا کیا تو میرے آقا کی دعا کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لے کے آئے تو پھر ایمان سے بتائیں کہ جس کے بارے میں جس کے آنے کے جس کے ایمان کے بارے میں میرے آقا دعا کریں اس کے نہ ایمان میں شک ہے نہ اس میں کردار میں شک ہے اور نہ اس کے جنتی ہونے میں شک ہے اور پھر دیکھئے حضرت عمر فاروق اقشار فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم میں سب سے زیادہ ابو بکر پہ آ دے تھے اس لئے تو میرے آقا نے فرمایا نا علالت کے وقت مرو عبا بکر آئیو سلی ابن ناس ابو بکر کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے حضور نے اپنے موجودگی میں اپنے مسلح امامت پہ سید سیدنا سید اکبر کو کھڑا کیا اور پھر ایک اور حدیثیں مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ تعالیٰ ہو رہا گئی ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے عرض کے میں لگا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس علیہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر خلیل بناتا اور لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں ساتھی تھے تو ان کا ذکر قرآن میں آیا کہ ذار میں جو دو ان میں سے ایک نے کہا کہ نہ گبران اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے اصحاب کو اور ایک اور بات عرض کرتا ہوں آپ اور میں جب کوئی حاجی آتا ہے عمرہ کر کے آتا ہے ہمارے لئے تبرک لے کے آتا ہے خجوریں اور آبِ زمزم کے علاوہ تسبیح، ٹوپی، اتر کوئی چیز لے کے آتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مدینے سے آیا ہے یا مکہ سے آیا ہے یہ کہتے ہیں نا وہ تسبیح آپ کی کہاں بنی چائنہ میں بنی ہے وہاں سے ہوتی ہوئی مدینے میں آئی ہے مدینے کی ہواوں نے اس کو چھوا ہے وہ ٹوپی جو چائنہ نے بنائی کسی اور ملک نے بنائی وہاں سے آئی مکہ میں آئی یا مدینے میں آئی اس کی ہواوں کا ٹکرا ہوا اس کے ساتھ وہ اتر جو کہیں سے بکتی بکاتی آئی مدینے میں آئی یا مکہ میں آئی آپ وہاں وہ آئی وہ شیشی کی اندر بند ہے اتر سے ہوا نہیں ٹکرائی اس شیشی کے ساتھ جس کے اندر اتر ہے جس کے اندر خوشبو ہے جب آپ لگاتے تو شیشی تو نہیں ملتے نا اندر سے اتر لگاتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں وہ اتر تو شیشی کے اندر ہوتی ہے اس سے ہوا بھی نہیں لگی وہ شیشی کے اندر ہے لیکن اس کی جو باہر جسامت ہے اس کے ساتھ ہوا ٹکرائی آپ کے ساتھ آپ کے لیے وہ اتر محتور بن گئی اب ایمان سے بتاؤ چائنہ میں بنی تصویر وہ مدینے میں بکی آپ کے لیے محتور بن گئی تبرک بن گئی وہ چائنہ میں بننے والی ٹوپی وہ مدینے میں آ کر بکی مدینے کی ہواوں کا ٹکرا ہوا وہ آپ کے لیے محتور بن گئی تو ایمان سے بتاؤ جو میری آقا کے پہلو میں لیتے ہیں وہ محتور کیوں نہیں ہیں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق محتور کیوں نہیں جو میری آقا کے پہلو میں لیتے ہیں ارے بے وکوف اپنے اکر کے ناخل لے ذرا ہوچ کر سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق پر بولنے والے انگلی اٹھانے والے دیکھ اگر آج تو ٹوپی کو محتور سمجھتا ہے آج تو تصویح کو محتور سمجھتا ہے جو بنی چائنہ میں ہے لیکن جس کی دواؤں سے جس کو میرے آقا کی دواؤں سے ایمان نصیب ہوا اسے محتور سکرونے سمجھتا اور پھر جس کو میرے آقا ہجرت کی رات خود ساتھ لے کے گئے ہوں جو میرے نبی کا ساتھی بنا ہو وہ محتور کیوں نہیں ہو سکتا اور جس صدیق اکبر نے میرے آقا کو کندے پہ اٹھایا ہو اور میرے آقا کے کندے پہ اٹھا کے لے گئے ہو ایک بات اور رز کرتا ہوں وقیدے کی بات میرے آقا یہ نہیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کی شان کو ظاہر کرتے ہیں اور باقیوں کی یا عمر فاروقی اور باقیوں کی شان کو ظاہر نہیں کرتے نہیں ہم اہلِ بیعتِ اطہار سبھی پیار کرنے والے ہیں ہم نہ اہلِ بیعتِ اطہار کی محبت کے بغیر جی سکتے ہیں نہ اصحاب کی محبت کے بغیر جی سکتے ہیں ہماری رگ رگ میں اہلِ بیعتِ اطہار کی بھی محبت ہے اور حضور کے اہلِ صدیق اکبر کی بھی محبت ہے اور جو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ روطہ خضلی اصحابی اللہ نے میرے لئے میرے اصحاب کو بنا دیا اصحاب صحابی کی جمع ہے اس جمع میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں عمر فاروق بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں عزد علی المتضاء بھی ہیں اور عمیرِ باویہ بھی ہیں وَتَغَذِلِي اصحابی میرے لئے اللہ نے میرے اصحاب کو بنا لیا اس اصحاب میرے آقا کا ہر صحابی شامل ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابیِ نبی بولے نا ہر صحابیِ نبی جنتی جنتی ہر صحابیِ نبی جنتی جنتی ہمارا اس پہ ایمان ہے ہم نہ اہلِ بیتِ اتحار کی محبت کے بغیر رہ سکتے ہیں نہ اصحاب کی محبت کے بغیر رہ سکتے ہیں میرے بھئیوں ایک بات ارز کر رہا تھا جب بت گیرانے کی باری آتی ہے میرے آقا عزد علی المتضاء دلدالانہ کو ساتھ لے کر بت گیرا رہے ہیں ایک بت ہے جو سارے بت گرا دیئے گئے ایک بت ہے ذرا اونچا ہے وہاں عزد علی حضور کی بار کا میں ارز کرتا ہے یا رسول اللہ آپ میرے کندے پہ کھڑے ہو جائیں آپ میرے کندے پہ کھڑے ہو جائیں کندے پہ کھڑے ہو کے بت کو گیرائیں میرے آقا نے فرمایا علی تم میرے نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا علی تم میرے نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا حضور نے ارشاہ فرمایا علی تم میرے کندے پہ کھڑا ہو جائے بت کو گیرا حضور نے خود اپنے کندے پہ علی کو اٹھایا اور حضرت علی نے وہ بدھ کو گرایا یہاں بات روک کر عقیدہ کی بات دنوں کو ایک گٹھا کروں گا یہ نہیں کہ یہاں حضرت علی المتزا کی وہ نفی ہے کہ تم میری نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا حضور نے ان کو اٹھایا یہاں بھی عقیدہ کی بات کرتا ہوں یہاں بھی شان علی ظاہر ہوتی ہے اور جب ہجرت کی رات حضور حضرت عبق صدی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں غارے سور جو لوگ گئے ہیں جو عمرہ یا حج کر کے آئے ہیں غارے سور دیکھے آئے ہیں وہ کتنے پوڑیوں چڑھنی پڑتی ہیں کتنی بلندی پہ پہاڑی پہ ہے کافی ٹائم لگتا ہے اور میرے بھئیو جب وہ آج تو پوڑیوں بنی ہیں آج تو راستہ بنا ہے جب میرے آکر حجرت کی کوئی پوڑیوں راستہ نہیں تھا پتھر تھے اور وہ راستہ مشکل تھا یہ نہیں کہ حضور جب اندہ رب العزل نے پہلے نبی کو طاقت دی ہے تو حضور میں تو کئی مردوں کی طاقت تھی حضور کے ساتھ تو طاقت تھی لیکن وہ بات ظاہر کرنی تھی حضور کے اصحاب کی شان کو ظاہر ہونا تھا جب آپ چل رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندو پہ بیٹھ جائیے میں آپ کو اٹھا کے غارے سور تک لے جاؤں گا حضور نے وہاں نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر تو میرے نبوت کو بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا ادھر علی سے کیا فرمایا تھا کعبہ تللہ میں بدھ گنانے کی باری تھی فرمایا علی تو میرے نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا ادھر ابو بکر صدیق کے کندے پہ حضور بیٹھ گئی ابو بکر صدیق نے کندے پہ اٹھا کے غارے سور تک پہنچایا یہاں شان علی بھی ظاہر ہے شان صدیق بھی ظاہر ہے وہ کیسے حضور نے خانہ کعبہ نے علی کو کندے پہ اٹھا کے قیامت تک ثابت کر دیا کہ جس علی کو مصطفیٰ اٹھائے اسے کوئی گیا نہیں سکتا اور غارے سور تک حضور صدیق کے کندے پہ بیٹھ کے میرے آنکھ نے ثابت کر دیا کہ میرے بعد اگر امت کا کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے وہ صدیق ہے میرے بعد اگر امت کا بوجھ اٹھانے والا وہ صدیق ہے اس لیے ہم صدیق و خلیفہ اول مانتے ہیں اس لیے ہم صدیق کو خلیفہ اول مانتے ہیں غارے سور میں میرے آقا کہ آقا نے صدیق کے کندے پر بیٹھ کر ثابت کیا کہ میرے بعد امت کا بوجھ صدیق اٹھائے گا اور خانہ کعبہ میں بودھ گرانے کے وقت علی کو کندے پہ بٹھا کر میرے آقا نے ثابت کر دیا کہ جس علی کو محمد اٹھا لے اس کو کوئی گرانے نہیں سکتا ہم شانِ صدیق کے بھی قائل ہیں شانِ علی کے بھی قائل ہیں میرے بھئیوں بزرگوں دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالقِ عرض و سما جو باتِ عرض کی ہیں اللہ رب العزل تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے